کیمپس سے اس برانچ سے ہمارے بیس گریجویٹس یعنی بیس بچوں نے حفظ کمپلیٹ کر لی الحمدللہ اور باقاعدہ ان کو سندھیں فارغ تحصیل ہو گئے ہیں اس کے علاوہ اس سال انشاءاللہ جو ایکسپیکٹیشنز ہے ہماری وہ یہ ہے کہ کم از کم بارہ سٹوڈنٹس اور حفظ کمپلیٹ کر لیں کسی بھی ادارے کی کارکردگی کو جانچنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں میرا ایک خاص طریقہ ہے جانچنے کا اگر آپ کسی بھی ادارے کو جانچنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ویڈرالز کریٹ جو بچے سال میں کتنے بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں وہاں سے آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ کولیٹی ایڈوکیشن ہے کے نہیں کیونکہ والنین جو ہے اگر وہ کبھی بھی کسی بھی انسٹیوشن سے بڈرالز زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ یقیناً کوئی نہ کوئی فلاہ ہوتا ہے الحمدللہ ہمارے پورے سال میں چار سے پانچ سٹوڈنٹس ہمارے بڈرال ہوئے ہیں اور موسٹ آف دیم آر ڈیو ٹو دیر ٹیکنیکل ریسز کوئی شفٹ ہو گئے ہیں کسی کا آفیس شفٹ ہو گیا ہے سم اف دیم اب مائیگریٹڈ تو الحمدللہ ایز پر اگر جو سب سے بڑا فلاہ ہے جس کی وجہ سے بڈرالز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں آپ کے اکیڈیمکس آپ تعلیم سہی نہیں دے رہے ہیں پھر وہ بڈرالز بہت زیادہ ہوتے ہیں پھر وہ اس ریٹ سے نہیں ہوتے ریشو نہیں ہوتے وہ پھر ترٹی پرسنٹ پورٹی پرسنٹ ریشو کی ہوتی ہیں الحمدللہ سکولنگ بھی ہیں ساتھ ساتھ حفظ کے میت سائنس انگلیش میجر سبجیکٹس ہیں جن کے ساتھ اٹلیسٹ اب بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچے انٹچ رہتے ہیں میننگ دیر بھائے کہ جب وہ یہاں سے فارغوں تحصیل ہو کے دوبارہ سکولنگ کیمپسز میں جاتے ہیں اور اپنی جو بھی تعلیم ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں تو وہ بلکل بھولا نہیں دیتے بلکہ وہ انٹچ رہنے کے وجہ سے جلدی پک کر لیتے ہیں مور آور الحمدللہ بڑی خوشی سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ الحمدللہ جو کلاس ہمارے پاس آ رہی ہے جو کلاس ہمارے پاس بڑے ریناؤن سکول ہیں جیسے بیکن ہاؤس ہیں روڈز ہیں فراؤبلز ہیں ان سے الحمدللہ ہمارے پاس یعنی ہم اس کلاس کو سرف کر رہے ہیں جس کو سرف کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کیونکہ ان لوگوں کو اگر آپ مطمئن کرتے ہیں تو ایٹ مینز یا ڈوئنگ سمتین ایٹس مور انکنونشنل میتھڈ اور سینٹیپک میتھڈ اس میں میں آپ کو سب سے بڑی پچھلے بھی ہمارے اس میں بات ہوئی تھی میں آپ کے سامنے پوائنٹ رکھوں گا کہ ہمارا مدرسہ سٹارٹ ہوتا ہے غالباً آٹھ بجے ساتھ ساتھ بجے سٹارٹ ہوتا ہے اور ہم جو ہمارا چھٹی کا ٹائم ہے جب یہ آف ٹائم جو ہے وہ ہمارا چار بجے ہم کو کم مدرد ہے ایک چھٹی ہے ہفتے میں اور الحمدللہ یہ بالکل جو حفظ کا جو اریجنل ٹائمنگ ہیں اس کے ہاف ہیں اور اس کے باوجود ہم الحمدللہ ان کا سبق ناظرات اور جو منزل ہے وہ بھی ہم سارا کور کر لیتے ہیں اور ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ ان کو الحمدللہ سکولنگ کے لئے بھی ہم لیتے ہیں تھوڑی سی بات ہمارے جو سر پرست نظراتیں ان کی بھی ہو جائے الحمدللہ مولانا احمد الرحمن صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہی آن لائن رہتے ہیں جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو یہ ہماری گائیڈنس کے لئے پیش پیش رہتے ہیں ان کے علاوہ بہت بڑی ہستی ہے شیخ خلیل الرحمن المدرس جامع مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ہاتھ سے یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ اس کی بیل پڑی تھی اور الحمدللہ وہ جب بھی پاکستان آتے ہیں ہی وزٹ آر کیمپس ان شارٹ ہمارے کورس کریکلم کی بات ہو جائے جو ہمارا نساب ہے حفظ کا جو ہمارا نساب ہے اس میں چالیس سا حدیث ہیں میرے خالے آج کوئی پریزنٹیشن بھی ہے بچے آپ کے سامنے پریزنٹ بھی کریں گے ویکلی بز میں قرآن ہے اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا سیلیبس ہے جس میں ہم اقائب کو عبادات کو اخلاقیات کو کور کرتے ہیں ٹچ کرتے ہیں پھر فرائز واجبات جو مسنون دعائیں ہیں ان کو بھی ہم کور کرتے ہیں سپیشلی جو لاسٹ وٹ نوٹ دلیسٹ کے کلینلینس اور ہلڈی انوارمنٹ کی ہم کوشش کرتے ہیں جگہ ہماری بلکل صاف ستری فیمکیٹڈ ہے بچوں کا اس حوالے سے یونیفارم اور سفید کلر کی کپڑے ہوتے ہیں باقاعدہ ہم اس کی انسپیکشن کرتے ہیں بچوں کی نیلز ہوگے ان کے بال ہوگے یہ چیزیں ہم بڑے دقیق انداز میں اس کو ہم واجھ کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے کوئی فلاہ نہ رہیں کیونکہ ہم سب لوگوں کا ایمان ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمپیٹیشنز کی بات ہو جائے تو انٹرنل کمپیٹیشنز بھی ہوتے ہیں ہمارے پھر ہمارے ایکسٹرنل اوقاف میں بھی کمپیٹیشنز بلکہ آپ کو جان کی خوشی ہوگی کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اوقاف کے مقابلے جیت کے سعودی عرب بھی الحمدللہ دیہر یہاں سے کالپائے کر کے سعودی عرب میں کمپیٹیشنز انہوں نے کی ہیں ایران میں ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے ہمارے بچے ایسے ہیں جو مائگریٹ کر کے پاکستان آئے تھے اور یہاں پہ وہ حفظ کمپلیٹ کرنے کے بعد جاپان چلے گئے ہیں انگلینڈ میں ہیں آسٹریلیا میں ہیں ہمارے تو دیہر الحمدللہ وہاں پہ جب بھی رمضان کا موقع آتے ہیں تو وہ قرآن سناتے ہیں اور اس میں میں ایک بات ایٹ کرنا چاہوں گا کہ حفظ تو ہر بندہ ہر مدرس آپ کو کرا دیتا ہے اچھا لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ ہماری سپیشیالیٹی ہے وہ یہ ہے کہ حفظ کے ساتھ ساتھ ایک ہوتا ہے آپ کا ڈائلیکٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آپ کا لہجہ جیسے آپ اگر آپ سدیس کی تلاوت سنیں تو ایک خاص ہاں پہ اثر آ رہا ہوتا ہے وہ بسیکلی ان کا لہجہ ہوتا ہے ہم بہت زیادہ اس کے بارے میں کی ہیں اور ہم ہماری جو 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 ترس ہے جو ہم اپناتے ہیں وہ ہے عربی حجازی لہجہ جس میں کاری صاحب والحمدللہ بڑی دسترس حاصل ہے اور ہم ہم بڑی دسترس حاصل ہے ان کی محنت کے بغیر تو یہ سب کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا آہ لاسٹلی ایوانٹو کنکلوڈ آہ ایکسپینشن کے بارے میں بات ہو جائے تو ہماری ادارہ جو ہے ایکسپینڈ کر رہے ہیں آہ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ اس سال کیونکہ یہاں پہ جو ہے آہ انرولمنٹ الحمدللہ وہ کافی حد تک کمپلیٹ ہو گئی ہے تو ہم جو نیا کیمپس ہے انشاءاللہ وہ جی الیون میں ہماری کوشش ہے ہم اس سال ہی سٹارٹ کریں میری طرف سے تو آہ رائے کہہ لیں یا مشورے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آہ لیٹس ناٹ کنفائنٹ تو اس سرٹن باؤنڈریز اس کو ہم دیواروں میں ہم اس سسٹم کو نہ کنفائن کریں بلکہ موسٹ آف یو وڈ ہیو www.mahadalkoranalkarim m-a-h-a-t u-l q-a-r-a-n a-l k-a-r-w-m ڈاٹ-com یہ ہمارا اس کو آپ نوٹ کر لیجئے بعد میں آپ لے لیجئے ہم ویب بیسٹ ایڈوکیشن کی طرف بھی آگے بڑھ رہے ہیں اور ظاہری سی بات ہے آپ سب لوگوں کی خواہش ہوگی کہ جہاں پہ بچے بھی یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں بچیاں بھی یہ تعلیم حاصل کریں تو ان کے لیے ہم آن لائن سسٹم ایک شروع کر رہے ہیں جس میں ناظرہ تجوید اور حفظ کی طرف ہم آگے بڑھیں گے اور اس چار دیواری سے ہم آگے نکل کے یہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ان سرویسز کو گھروں تک بھی پہنچا سکیں ایک میری اور جو ذاتی مشورہ ہے اب میرا جو بھانجا ہے وہ انشاءاللہ اس سال پانچویں کلیئر کر لے پانچویں کلیئر کرنے کے بعد اس نے مدرسہ جوائن کرنا ہے اب میں نے کیا کیا ہے میں نے ہم طویل محنت اس بچے کے ساتھ ہم نے کیا ہے اب ہوا یہ ہے کہ میں نے اس کا ایک سال بچا لیا ہے وہ کس طریقے سے میں نے بچایا ہے وہ اس طریقے سے بچایا ہے کہ بچے نے تجوید پوری ختم کر لیا تجوید کے ساتھ وہ قرآن پڑتا ہے لہجہ اس کا بن چکا ہے اور اس نے آخری سپارہ حفظ کر لیا تو وہ فلوئنٹ ہو گیا ہے آپ کو استعداد بھی بچے کی پتہ لگ جاتی ہے کہ بچہ جو ہے اس میں استعداد حفظ کی ہے بھی کہ نہیں آپ دو سال بچے کو سکول سے نکال کے حفظ کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس کی استعداد بھی ہے کہ نہیں تو وہ الحمدللہ بچے میں وہ استعداد پیدا ہو گئی ہے اور وہ جوائن کرے گا تو مجھے پوری امید ہے کہ وہ سال سوہ سال دیر سال میں وہ بچہ کمیر کر لے گا وہ آخر دعوان ہے الحمدلنہ رب العالمين یہ تھے جناب زیشان رئی صاحب جو معید القرآن القریم الٹرسٹ کا تعرف پیش کر رہے تھے اب میں دعوت دوں گا اسماع سورہ پیش کرنے کے لئے عبد الرحمن یوسف اور حمنوا عبد الرحمن یوسف اور حمنوا موسیقی عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن الحجر النحل الاسرر الكهف مرم طاها الانبیاء العج المؤمنون النور الفرقان الشعر النمل القصص العنکبوت الروم الغمان السجادة الاحزان السباق فطر یسین الصافت الصاد الزمر المؤمن الفصلت الشورا الزخرف الدخان الجافية الاحقاف الحمد الفتح الحدورة الغاف الزارية تور النجم القمر الرحمن الواقعة الحديد المجادلة الحشب المتعينة الصف الجمعة المنافقون التغاضن الطلاق تحريم الملك الخلم الحاقة المعارج النوح الجن المذمن المدثر قيمة الانسان المرسلات النبه النازعات عمس التكوير الانفطار المخففين الانشخاء البروج الطارق الاعلى الغشية الفجر البلد الشمس الليل الدعاء اشرح الدین العلق القدر البجنة الززلة العادية القارعة التكاتر العصر الحمدت الفیل القریش المعور الگرچہ تلاوت قرآن مجید پہلے ہو چکی ہے لیکن چونکہ یہ بچے اس میں زیادہ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں تو حملے چار بچے ایسے ہیں جو اس میں تلاوت کریں گے تو ایک بچہ پہلے کر چکا تلاوت اور دوسرا بچہ تلاوت قرآن مجید کے لئے توحید اختر میں دعویٰ دوں گا توحید اختر کو اور دوبارہ گزارش کروں گا جو بچے پیچھے بیٹھے گئے ہیں جو پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اس پروگرام میں پلیز آگے واجد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي بیده الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ایكم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفابت فارجع البصر ان ترى من فطور ثم رجع البصر کارتین ينقلب اليک البصر خاسئا وهو حسیر وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَاجْعَلْنَا رُجُوبًا لِلشَّيَاطِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرُ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيَا سَمِعُوا لَهَا شَيْقًا وَيَتَمْ